اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واب الخاسم محمد اما بعد و فقط خال اللہ و تبارک و تعالیٰ فی محکم کتاب المبین و حواستق الصادقین و خولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلوات دیجے محمد حاضرین مجلس اپنی بات شروع کرنے سے پہلے شاعروں سے معذرت کے ساتھ جو ٹاپک تھا اس مجلس کا ہمارا اور اس سے پہلے ابھی ایک مجلس جو ادنامہ ہاؤس میں میں نے پڑھی تھی اس کا ٹاپک یہ تھا کربلا انسٹیٹوشن او نالج اینڈ ہیومینیٹی کربلا ایک درسگاہ ہے علم کی اور انسانیت کی تو میں نے معذرت شاعر حضرات سے اس لیے کی بہترین شیر جو سب سے چھوٹا شاعر تھا نبیل نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جہاں سے انہوں نے شروعات کی وہی اصل مقصد مجلس ہے کہ حسینیت کو اگر پیش کرنا ہے تو اپنے کردار کو پیش کرو تمہارا کردار اچھا ہوگا تو لوگ خود بخود حسینیت کی طرف ادام کروں گے ایک سلوات دو جبان بات اور تمہیدن کچھ باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ آج کی ضرورت ہے حسینیت یہ بات رہ گئی تھی وہاں پہ کچھ جس کے کنٹینویشن میں پھر اپنے ٹاپک پہ آؤں گا تھوڑا سا وقت ہو سکتا میں لوں لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو حسینیت آج کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ امتیں مسلمہ کے لیے کیونکہ آپ غور کریں کہ آج سے شاید چالیس یا پچاس سال پہلے مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے جو آج کے دور میں ہیں اب اس وقت یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی ٹروریسٹ لیبل کیا جاتا ہے کبھی آپ کو انیجوکیٹڈ سمجھا جاتا ہے کبھی آپ کو انیمپلائیمنٹ کے اندر رکھا جاتا ہے تو آخر یہ حالات ہمارے کیوں پیدا ہوئے تو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کو ملے گا کہ جب تک مسلمانوں نے حسینیت کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا جب تک وہ مظلوم کے ساتھ تھے اور ظلم کی طرف داری نہیں کر رہے تھے تب تک ان کے یہ حالات نہیں بن رہے تھے ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بہت بات آپ اس بات پر غور کریے دیکھئے آپ اپنے معاشرے میں دیکھئے آج سے تیس چالیس سال پہلے بات میں کہہ چکا ہوں ہو سکتا تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو لیکن آپ سنیں کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے یہ ابھی بھی جو خضبے ہیں جو گاؤں ہیں وہاں پہ آپ محرم کے کلچر کو دیکھیں کہ ہمارے محرم کا اور نام حسین کی کشش کیا ہے ہر مذہب ہر ملت کا آدمی آتا ہے اور صرف فرش پہ نہیں آتا ہے بلکہ ازائے حسین میں ہر طرح سے اپنے کنٹیبوشن اور اپنے آپ کو پیش پیش رکھنا چاہتا ہے کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں ابھی یہی عوض سے آپ اپنی مثالیں دیکھ لیے بہترین نوحہ گھبرائی کی زینب چھنو لال دلگیر دیکھ آپ ایک یہ دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں سنیتہ جھنگرن صاحبہ آپ دیکھ لیجئے کتنے بہترین سوز و سلام پیش کرتی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ساؤت میں دیکھیں صرف عوض کی بات نہیں ہے وہاں پہ ایک سلوات بیجے محمد علمہ صرف عوض کی بات نہیں ہے عوض میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مکسٹ کلچر ہے لیکن جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو ازاداری میں جو نون مسلم کا کنٹریبیوشن ہے یا جو غیر شیعوں کا کنٹریبیوشن ہے یہ آپ کو ساؤت میں ملے گا اور ساؤت میں بہترین مرسیہ گو حضرات ملے ہیں جنہوں نے بہترین مرسیہ لکھے ہیں امام حسین کی چاند میں اور اس کے بعد ازاداری سب سے شان سے جن رجواروں میں ہوتی تھی اس میں سے عوض تو ایک شیعہ ایک ریاست تھی لیکن آپ دیکھئے جو ہولکرس ہیں جو مراتھیں ہیں یہ آپ دیکھئے گوالیر کی آپ ریاست کو دیکھئے وہاں پہ جو محرم ہوتا ہے جہاں شیعہ حضرات نہیں ہیں تو یہ نام حسین کی کشش تھی اور جب تک آپ نے نام حسین سے لوگوں کو جوڑ لکھا تھا تب تک لوگ انسانیت کے اس دیکھ سبا بیجی محمد علمہ عوض کی تاریخ میں ملتا ہے جو تازیہ نو محرم کو بڑے امام باڑے میں رکھا جاتا تھا وہ ایک روشن لال نام کا ہندو کاریگر تھا اور وہ مٹی کا تازیہ بناتا تھا نام حسین پر مٹی کا تازیہ بناتا تھا اور بہترین تازیہ ہوتا تھا جس کو دیکھنے کے لئے عوض کی آس پاس کے ریاست کے تمام لوگ آتے تھے اور اس وقت یہاں یہ رواج تھا کہ ہندو نے جیسے پائک کہتے ہیں اگر گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت یہاں پہ لکھنوں میں ایک سسٹم تھا کہ جو ہندو عذرات تھے وہ میسنجر میسنجر کا نام دیتے تھے یعنی میسج پہنچانے والے اور ایک خاص لباس پہن کے دس محرم کی صبح سارے عزا خانوں میں جاتے تھے اور کچھ تشد حسین کا ماتم کرتے تھے سلوات بیجے محمد آیا تو یہ انسٹیٹیوشن ہے کربلا جو ہے وہ ہیومینٹی کا اور نولیج کا میسج دیتا ہے آپ دیکھئے اس کو اور یہ ہماری جیسے میں نے کہا یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں بہت ہی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے دیکھیں جیسے ٹیکس بک ہیں میں نے کہا ٹیکس بک میں بادشاہوں کے ذکر ہیں تو جہاں ان کی اچھائیوں کا ذکر ہیں وہاں ان کے ملازم ان کے ظلم کا بھی ذکر ہے اسی کو لے کر کے آج مسلمانوں کے خلاف ایک گھیرہ بندی ایک محول بنایا جا رہا ہے لیکن اسی کے برخص آپ سوچئے کہ اگر ٹیکس بک میں ہم لوگوں نے کوشش کی ہوتی اور حسینیوں کا ذکر کیا ہوتا ان سم باتوں کا ذکر کیا ہوتا تو آج حسینیت کا میسج کیا ہوتا ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں اسکولز کی بات دیکھئے آپ اسکولز میں تو وہاں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیسٹیول ہولی دیوالی اید بکرید سارے بچے ہر مذہب میں لوگ ملتے ہیں آپ کے گھروں میں بچے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا جنماسٹیمی آئی آپ کا بچہ کہتا ہے نہیں اسکولز میں بتایا گیا ہے کہ شریف کشن بننا ہے جنماسٹیمی کا اجزام کر دیجئے آپ اجزدام کر دیتے ہیں ہندو لوگ ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں کیا ہوا اید پہ بچے آتے ہیں کہتے ہیں آپ ٹوپی دے دیجئے گا کوئی اسکولز میں کہا گیا ہے یہ ہندوستان کی اور ہندو مسلم کلچر تھا اب اس کو پریزنٹ کرنے میں محرم کیا کیا رول ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت محرم کی اور اس ازاداری کے جو رسوم ہیں ان کا کیا رول ہے اس میسیج کو پہنچانے میں انسانیت کے اس میسیج کو پہنچانے میں تو بہت ماذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہوں کہ دیکھئے تین فیسٹیول ہیں مسلمانوں کے جو سب مل کے مناتے ہیں جن کو ہندوستان سب ہی سمجھتے ہیں میں فیسٹیول میں بہت ہی میں نے کہا یہ ایک ڈسکلیمر ہے محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے یا کوئی تیوہار نہیں ہے لیکن میں یہ دوسروں کے ریفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے اپنی بات کو رکھنے اور سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے تو جو اب اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے محرم کی چھٹی ہوتی ہے اسی طرح سے اید بخرید کی چھٹی ہوتی ہے تو اید بخرید کے بعد اید ملن ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے بچوں میں اور پھر بچے جب گھر بات جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ میں ایک جس تو جی ہوتی ہے کہ یہ تیوہار کیوں منایا جاتا ہے ہمارے بچے پوچھتے ہیں وہ لی کیوں منایا جاتی ہے ہم ہولی کا دہن یا ٹیچر ان کی ہولی کا دہن بتا دیتی ہے کہ برائی پہ اچھائی کی جیت کی نشانی ہے دیوالی کیوں منایا جاتی ہے خوشیاں کیوں منایا جاتی ہے برائی پہ اچھائی کی جیت ہے اور وکری ملی تھی رام جی کو اور اس کے وجہ سے خوشیاں منایا جاتی ہے اید اور بخرید یہ دو مستیف ہیں ہمارے محرم کو اگر ہم الگ کر دے مسلمانوں کے تیوہار اب جب آپ اس کو اسپلین کرتے ہیں تو آپ مارشلے میں کیا اسپلین کریں گے آپ یہی تو بتائیں کہ اید ہم کیوں مناتے ہیں ہم نے عبادتیں کی یعنی آپ اپنے تک کنفائنڈ ہیں ابہ گوڑ گیا عبادت کی مسلمانوں نے اللہ کے اپنے رب کی عبادتیں کی روزے رکھے اور اس کے عوض میں مسلمانوں کو جو انعام دیا گیا اس کا نام اید ہے ہم اید کی خوشیاں مناتے ہیں ایک کی خوشیاں میں سب کو شامل کرتے ہیں لیکن کوئی جنرل میسیج سبی کمیونٹی کے لیے شاید نہیں جاتا ہے دوسری جہاں تک خربانی کی بات ہے خربانی کے علمان سے بھی دیکھئے آپ بخرید کا میسیج کیا جاتا ہے بخرید میں بھی آپ یہی کہتے ہیں یہ نبی اللہ تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں اس وقت انسانیت میں کوئی حرف نہیں تھا انسانیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اللہ امتحان لے رہا تھا اللہ امتحان لے رہا تھا مال کے ذریعے اور اس کے بعد دولت کے اور اور اولاد کے ذریعے تو اللہ کے حکم سے ایک نبی نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا ارادہ بنایا اس کے عوض میں وہ نبی کا بیٹا بچ گیا تو خربانی یا بخرید آپ مناتے ہیں فسٹیول تو یہاں پہ بھی جو آپ میسیج دوسروں کو بتائیں گے یہ کوئی ہومینیٹی کا یہ جنرل میسیج نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی راہ میں خربانی کا میسیج ہے مگر جب آپ محرم ایکسپلین کرتے ہیں لوگوں کو کیوں لوگ آپ سے جڑتے ہیں اس بات کو سمجھئے کیوں اس صدت سے لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں میں کہہ چکا ہوں پچھنی وجہز میں ریپیٹ کر رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جو منتے ماننے کے لئے آتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اولادیں مان رہے ہیں کہیں شفا مانگ رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں یہ کیوں کیونکہ یہ ظلم یہ دکھاتے ہیں یہ مظلومیت ہے یہ چھ مہینے کا گہوارہ بھی لے کے ہم نکلتے ہیں ابباس کا علم لے کے بھی نکلتے ہیں امام حسین کا تابود لے کے بھی نکلتے ہیں تو یہ میسیج جاتا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ محرم کیا ہے تب لوگوں کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ محرم وہ چیز ہے کہ جہاں پہ ایک نبی کے بیٹے نے جب انسانیت پہ حرف ہو رہا تھا اور پوری انسانیت خطرے میں تھی تو پوری انسانیت کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنی خربانی دی تھی بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی خربانی دی ایک سرواز بھیجے محمد ہوا اس تمہید کے ساتھ میں نے کہا میں نے کربلا جو ٹاپک ہے کربلا انسٹیٹوشن آف نالچ اینڈ ہیومینیٹی تو یہ تو میں نے تمہیدن کچھ چیزیں کہہ دی لیکن میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنی مجلس کو دو یا تین میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں علم کی بات ہو جائے اور ہیومینیٹی کی بات ہو جائے کہ جب کوئی یہ مجلس سنیں دوسرے لوگ سنیں تو انہیں پتا ہو کہ یہاں فرش اعضاء پر کیا باتیں ہوتی ہیں علم کا درس دیا جاتا ہے مانوتہ کا درس دیا جاتا ہے جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ بچوں کے لئے کر دوں یعنی یہ جو زمین اور آسمان کو اللہ نے قل کیا یہ دن اور رات کی جو گردش بنائی اس میں اللہ نے آنے والے زمانے کے لئے واضح نشانیاں رکھی کہ جیسے جیسے تم علم حاصل کرتے جاؤ اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے جاؤ اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے جاؤ اور ترخی کرتے جاؤ ایک سلوات دیج محمد عزیزو ہمارے پاس خران ہے اخوال معصومین ہیں اہل بیعت کے اخوال ہیں جن کی روشنی میں علم کے دریاں ہیں جو ہمیں لوگوں تک پہچانے کی ضرورت ہے دو حوالے ایک فیزکس سے اور ایک میڈیکل سائنس سے اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا فیزکس کے حوالے سے آپ خران مجید میں دیکھئے ایک کانسپٹ ہے نوبل نیبیولا روزیٹا تو یہ فیزکس والے جانتے ہیں یا بچے جانتے ہیں میں یہ جانبوچ کر پڑھتا ہوں کہ ذہن میں بات جائے تو بچے جائیں تو ہر بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے موبائل اس کے ہاتھ پہ ہے وہ سرچ کریں تو یہ کانسپٹ ہے فیزکس کا ایسٹرو فیزکس کا نیبیولا نیبیولا کیا ہے نیبیولا کہتے ہیں سائنٹس نے ہی ریسرچ کر کے بتایا کہ جو سٹار سے ہمارے جو ستارے ہیں جو بہت دور ہیں ہم سے یہ ستاروں کا تیمپریچر یعنی ہر جگہ کا تیمپریچر لگے چاند کا تیمپریچر کچھ اور ہے ہماری زمین کا تیمپریچر کچھ اور ہے اور ستاروں کا تیمپریچر کچھ اور ہے تو جو دور والے ستارے ہیں ان کا تیمپریچر بہت زیادہ ہے تو جب تیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو سائنٹس نے یہ ڈسکرائب کیا کہ جو میٹر ہے ہمارا میٹر وہاں بھی وہی ہے جو یہاں ہے وہی ہائیڈروجن یہاں بھی ہے وہی ہیلیوم وہاں بھی ہے وہی گولڈ یہاں پہ ہی ہے سب کچھ جو کچھ یہاں ہے وہی دوسرے سٹارز پہ بھی ہے لیکن جب تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو سائنٹس نے اس دسکرائب کیا کہ میکٹر اپنی شکل بدلتا رہتا ہے یعنی جو سالیڈ ہے وہ لیکوڈ میں چینج ہوتا ہے لیکوڈ جو ہے وہ پھر گیس میں چینج ہوتا ہے اور یہ واپس پھر جب تھنڈا ہوتا ہے تو پھر لیکوڈ اور پھر سالیڈ میں بدلتا ہے تو یہ کیا ہے جب یہ چیز بنتی ہے تو سٹارز کے چاروں طرف کئی سارے سٹارز ملتے ہیں اور انہیں سٹارز کے چاروں طرف یہ ایک بادل کی شکل لے لیتے ہیں یہ سائنٹس نے ڈسکرائب کیا تو ڈیفرنٹ نیبولا ڈسکرائب کی ہیں بہت ساری گیلیکسیز میں نیبولا کہ سٹارز کا ایک کانگریگیشن ہے اس کے چاروں طرف اس طریقے سے گیسز ہیں جو چمک رہی ہیں یا جو روشنی دیتی ہے جن کو اسپیشل ٹیلیسکوپ سے جب جو دیکھا جاتا ہے تو ان کا اپیرنس اس طرح سے لگتا ہے کہ ایک بادل منڈرہ رہے ہو جو ڈیفرنٹ کلرز کے ہو یہ ڈسکرائب کیا گیا اسی میں سے ایک سپیسیفک جس کو سب سے زیادہ ڈیٹیل میں سٹڈی کیا گیا ہے وہ ہے نیبولا روزیٹا بچوں کے لئے نیبولا روزیٹا روز سے بنائے روزیٹا یعنی گلاب کا پھول آپ نیٹ پہ ڈالیں گے جیسے ہی آپ سٹ کریں گے آپ کو فوٹو بھی دیکھ جائے گی اس کی اور گلاب کے پھول کی شکل میں دیکھتی ہے تو یہ نیبولا روزیٹا کیا ہے گلاب کی شکل کا یہ گیلیکسی میں وہ چیز ہے جس میں سٹارز ہیں اور سٹارز کے چاروں طرف اس طریقے سے ہاتھ گیسز ہیں جو ایک ریڈ کلر کا پیرنس دے رہی ہیں اور یہ روز کا پیرنس دیتی ہیں یہ اب جا کر کے جب آپ کے پاس ٹیلیسکوپ ڈسکور ہوگے اور جیسے میں نے کہا قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہم نے واضح نشانیاں رکھی ہیں جیسے جیسے تم ترقی کرتے جاؤگے علم حاصل کرتے جاؤگے ہماری نشانیوں کو پہچانتے جاؤگے تو جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اب وہ آج اس کو ڈسکور کر رہا ہے اب جب وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے تو ہم قرآن میں دیکھیں قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہر خوشکوطر موجود ہے خیامت تک کے لئے جو کچھ بھی آنے والا ہے سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو قرآن میں یہ ہونا چاہیے قرآن میں یہ کہاں ہے سورہ رحمان اور اس کی سیتیسویں آیت تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو جھٹلا ہوگے اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھئے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن میں آسمانوں کو کھول دوں گا تب تم یہ دیکھو گے کہ آسمان میں ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی ایسا لگتا ہے چمبلے کے چاروں طرف ایک گلاب کے پھول کی مانند ہے سرواز دیجے محمد تو یہ ہے بہت جلدی وقت کی کمی کو دیکھتا ہوں میں بہت جلدی جلدی کچھ چیزیں کہوں گا کہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائیں یہ تو ہے قرآن اور قرآن کے ساتھ قرآن ناتق قرآن سامد تو پھر ہمیں اخوال معصومین کو بھی دیکھنا ہے نہجل بلاغہ سے بہترین اور کیا مثال ہمارے سامنے موجود ہے پورا خدبہ وقت نہیں ہے خدبہ نمبر 89 اور 88 جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں نہجل بلاغہ ماشاءاللہ بچے پڑھیں اب تو نہجل بلاغہ انگلیش اندی ہر زبان میں ہے انٹرنیٹ پہ بھی اولیبیل ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے دکانوں پہ بھی موجود ہے لیکن بچے ضرور پڑھیں خاص کر کے جو بچے سائنس سٹریم میں پڑھ رہے ہیں ایسی ایسی باتیں ملیں گے کہ آپ مطلب حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ یہ چیزیں اس وقت مولا نے بیان کیے جو ابھی تک لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدبہ نمبر 88 پورا خدبہ میں چھوڑتا ہوں اس میں جو مولا کائنات نے یہ خدبہ دیا ہے وہ کرییشن کے بارے میں دیا ہے کہ کیسے یونیورس کو اللہ نے کرییٹ کیا 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 آپ نے نشانیاں رکھی اس کا پورا ڈسکرپشن ہے اور اللہ کی خود کی تعریف ہے کہ اللہ کی جو تعریف بیان کی ہے مولا کائنات تو اس میں صرف ایک پہلو کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا کہ مولا کائنات کی اس خدبے کا ایک فقرہ ایک جملہ وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو انسان کی پتلی کو جتنی ضرورت ہے اتنی پھیلاتا ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی سکوڑتا ہے تاکہ وہ وہی تک دیکھ سکے جہاں تک اللہ اسے دکھانا چاہتا ہے ایک سلوات بہجہ محمد آدمی تو مولا کائنات کیوں کہ جہاں تک اللہ اسے دکھانا چاہتا ہے ملہ جس منزل تک اللہ اسے ایک تو یہاں پہ مولا یہ سکر کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اپنے اصاب سے کہ اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ اس کا مطلب تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یا کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے اب یہ تو ہو گئی جو ایک بات اور اس کی ہے سائنٹیفک بات آپ دیکھئے میڈیکل سائنس آپ دیکھئے پیوپل اب جس کی بات یہ کہیں پتلی اس کو کیا انگلیش میں پیوپل کرتے ہیں بچے بھی بیالو جی کے پڑھنا ہیں پیوپل کا کام کیا ہوتا ہے پیوپل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب تیز روشنی آگ پہ پڑھتی ہے تو پتلی جو ہوتی ہے جو پیوپل ہوتا ہے یہ کانٹریکٹ کر جاتا ہے یہ کانٹریکٹ کر جاتا ہے تاکہ ہی فیلڈ آف ویزن کو کم کرے لائٹ کو کم کر دے پیچھے ریٹینا کو سامنا پہنچے اور جو سامنے اس سے دیکھنا ہو اس کی ایمیج بلکل ٹھیک ٹا ٹھیک ٹا یہ ہے تیز لائٹ میں دوسری طرف اگر اندھیرہ ہوتا ہے روشنی کم ہوتی ہے اس وقت آپ کو دیکھنا ہے تو یہی پیوپل یہی جو پتلی ہے یہ دائلیٹ ہو جاتی ہے یہ پھیل جاتی ہے جب یہ پھیل جاتی ہے ایریا بڑا ہو جاتا ہے کم لائٹ میں بھی ریٹینا تک کو اتنی روشنی پہنچ جاتی ہے جہاں سے جو چیز آپ دیکھنا چاہیں اس کو دیکھ سکیں تو اب یہاں پر دو تین چیزیں گوھر کرنے کے حضرات ایک تو میڈیکل سائنس کا یہ آپ نے دیکھ لیا اور کتلی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے برین ڈیٹ ہم لوگ ڈیکلیر کرتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ سائنس ہیں ان میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ سائنس یہ ہوتا ہے جو ہم لوگ ڈیٹھ مارتے ہیں ادھر دوسری طرف اب آپ دوسری چیز گوھر کریے کہ اللہ اب مولای کانات یہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اتنا ہی دیکھو جتنا اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے یعنی اب اگر آپ سورج کی طرف دیکھ لیجئے یا تیز روشنی کی طرف دیکھ لیجئے سرگرہن ہوتا ہے بینہ خاص آلے کے اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیں تو اتنی روشنی اس پنپل کے ذریعے آپ کی آنکھ تک پہنچ جائے گی کہ آپ کی آنکھ ڈیمیج ہو جائے گی اب یہاں پہ یہ بات جی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آخر کیوں ہمارے اماموں کو کیوں رسول اسلام کو بشریت کے پیکر میں ڈال کر کے بھیج آتا اگر نور کے ساتھ مکمل نور کے ساتھ بھیج دیا جاتا تو انسان کی آنکھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ان کے چہرے کی زیارت کر سکتی ایک سلوات بھیج ہے تو یہ پتلی کا ڈسکرپشن مولای کائنات نے دیا دوسرا آپ سنیے مولای کائنات اسی خدبے میں ایک سنٹنس اور ہے کہ اللہ ڈسٹنس سے پرے ہیں دوری سے اور وقت سے پرے ہیں وہ کب سے تھا کب تک رہے گا یعنی جہاں سے وقت شروع ہوتا ہے اس سے بھی پہلے سے تھا کیونکہ وقت کا بھی خالق وہی ہے ہر شائے گا خالق وہی ہے ہر شائے پر کدرہ دکھنے والا تو مولای ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کب سے تھا اور وہ دوری ڈسٹنس اور ٹائم سے پرے ہیں وقت سے پرے ہیں کب سے تھا کب تک ہے کہاں تک ہے کہاں تک رہے گا اس کی وسط کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے ہو اب اس کو جب لوگوں نے ڈسکرپ کیا اس پر بیچ میں چیزیں یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے کہ دیکھئے لوگوں میں جب یہ ہوا کہ کیسے وقت کم ہو سکتا ہے کبھی زیادہ ہو سکتا ہے تو پہلے تو یہ چیزیں جب آپ دنیا میں ہی تھے اور یہیں تک ریسرچ تھی دوسری جبوں پہ آپ نہیں گئے تھے جنہوں رات کا تصور جو بھی آلات ہم نے بنائے ریلیٹیف یہ ریلیٹیف ٹرمز ہیں کوئی بھی وقت جو ہم نوہ نے ڈیسائیڈ کیا کوئی بھی گھڑی بنائی دنیا میں یہ ریلیٹیف ہے ایک زمانے کو دوسرے زمانے سے کمپیر کیا صبح کے کمپیریزن میں رات رات کے کمپیریزن میں صبح یہ گھڑی بنائی اس وقت آٹھ بجے ہیں اس لیے رات کے دس بجے ہیں کل صبح جب روشنی ہوگی تو دس بجے ہیں ہم نے بارہ گھنٹوں میں اس کو باٹ گیا یہ ہم نے کیا یہ انسان نے کیا اور زمانے کو ریلیٹیف بنائی یعنی ایک چیز سے کمپیر کر کے دوسری چیز یعنی کمپیریزن میں دونوں اینڈ اس کے موجود ہیں ایک صرحہ موجود ہے دوسرا صرحہ موجود ہے اب یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ کیسے وقت رک جاتا ہے مولا یہ ڈسکائب کرتے ہیں دیکھو یہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہ وقت کو روک دیا جاتا ہے نبی اللہ تھے جناب ازہر واقعہ ان کا موجود ہے جو دور ہمارے جانتے ہیں سنا ہوگا وہ جا رہے تھے بستی سے گزر رہے تھے جب اس بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے مرد پوری بستی جو ہے وہ مردوں کی بستی ہے وہاں کوئی زندہ ہی نہیں ہے اب ان کے دماغ میں یہ آیا ہے کہ پتہ نہیں ہے کب سے مردہ ہیں وقت کا تصور کیسے کیا جائے اور کیسے اتنے دنوں تک ان کی ساری چیزیں شکلیں اور سب کچھ ایزیٹیز بلکل باقی ہیں لیکن پورا شہر ویران ہے اور یہاں پہ زندگی کی کوئی رمت نہیں ہے تو اللہ کا یہی پہ حکم ہوا اور آپ کو آپ کی زندگی کی گھڑیوں کو وہی روک دیا موت نہیں دی گئی زندگی کی گھڑی کو روک دیا آپ زندگی کی گھڑی کو روک دیا کتنے دن کے لئے روکا یہ صادیخی علی محمد سے پوچھیں مولا کا بیان ہے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ آپ نے کہ تقریباً ایک سو بیس سال کے لئے وقت روک گیا آپ کے لئے تقریباً اب وہ ایک سو بیس سال کے بعد جب آنکھ کھلی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے لگا انہوں نے ساپ ان کے ایک ساپ اور تھے وہ بھی اسی اس میں چلے گئے تھے کتنی دیر ہوئی کہ انہوں نے اندازہ لگایا کوئی گھڑی تھی نہیں اس وقت پتہ نہیں شاید ایک گھنٹہ سو ایک آدھا گھنٹہ سو تب ان کو انداز ہوا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے ایک سلوات دے جمعہم تو اللہ کے لئے وقت اور زمانے کے لئے قید نہیں ہے اور اللہ کے خاص بندوں کے لئے بھی نہ وقت کی قید ہے اور نہ ڈسٹنس کی قید ہے تو اب اس پہ آپ تاجب نہ کریے کہ ہمارے امام کا ظہور کیسے ہوگا اور وہ اس وقت جوان کیسے ہوں گے کیا اللہ اُبت موجہ دکھائے گا ایک نہ اس بات پہ کریے اور نہ جہاں ڈسٹنس کی بات آئے تو آپ مولا کے اس قول پہ کوئی تاجب نہ کریے جس میں مولا یہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ابھی ایک میرا پیر یہاں ہوگا اور دوسرا پیر جو ہے وہ شام میں مابیہ کے سینے پہ ہوگا ایک سلوات دے جمعہم تو نہ وقت کی قید ہے اور نہ ڈسٹنس کی قید ہے تو یہ وہ ہے اب ایک اور ریفرنس شاید ابھی پانچ دس میٹ ہیں تو چھتے امام کے ریفرنس یہ بات ہوگئی مولا اے کائنات ایک سلوات دے جے محمد آلہ چھتے امام کے ریفرنس سے بھی آپ کو تمام ایک تو مولا اے کائنات کی نہجو البلاغہ ہے اسی طریقے جیسے ہم نے کہا ہندی انگلیش اردو سب میں ہے بچوں کے لیے ویسے ہی چھتے امام کا ایک پورا جو بزرگ ہمارے جانتے ہوں گے جناب مفضل کا واقعہ ہے تو جناب مفضل جو تھے وہ ایک بار مسجد نبوی میں تھے اور وہاں پہ ایک ایتھس یعنی جو غیر مذہب والا جو اللہ کا انکار کرتا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس سے ایک انکری بات چیت ہوئی جس میں اس نے کہا کہ میں تمہارے اللہ پہ یقین نہیں رکھتا اور میں نہیں مانتا کہ اس پوری دنیا کا کوئی کریئٹر ہے بلکہ ہم نے جو خدا بنائے ہم تو انہی کی عبادت کرتے ہیں تو جناب مفضل جب اس کو بہت اچھے سے کنویز نہیں کر پائے تو آپ امام کی خدمت میں آئے اس کی امپورٹنس اس کی پیکیولیریٹی کی کیا خاصیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نے جو کریئٹ کیا ہے اگر ہم اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کسی معمولی یا کسی دنیاوی انسان کے قلقت ہوئی نہیں سکتی اتنی انٹریکیم ڈیٹیلز ہیں تو وہ اب انگلیش میں بھی پبلیش ہو گئی اس کا ٹانجن چھوٹی سی بکلیٹ ہے تو بچوں کو لیے بہت اچھی چیز ہے اس کو پڑھیں ساری 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 فیکلٹی آپ کو سائنس کی اس میں مل جائے گئے تو میں نے خون جب دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ میڈیکل سائنس کی وہ چیزیں اس وقت مولا بیان کر رہے ہیں جب انہوں نے انسان کے کریشن انٹریکیٹ ڈیٹیلز بلکل بیسک ڈیٹیلز ایک ایک سسٹم کی تو بس میں صرف ایک ریفریز اس سے آپ کے سامنے اپنی فیلڈ سے یعنی برین سے ریلیٹڈ چیزیں اور بچوں کی بیماری سے ریلیٹڈ جو شہدہ امام نے اس وقت ڈسکائب کیا چھٹے امام کہتے ہیں جناب مفضل سے کہ اللہ نے جب بچے کو پیدا کیا تو جو پہلی خلقت کے بعد پہلی چیز اس کے زندگی کے لیے امپورٹنٹ رکھی وہ اس کا رونا تھا چھٹے امام نے یہ بات کہی کہ اس کا رونا تھا انہوں نے باہ کر لی لیکن رونا تھا اور جب بچہ روتا ہے تو اسے کئی ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اس کا برین بھی ٹھیک فنکشن کرنے لگتا ہے اس کے یہ مولا کا ڈسکرپشن ہے کہ اس کے باڈی کے اور آرگنز ہیں وہ بھی اچھے سے کام کرنے لگتے ہیں اور یہ سہت مندی کی نشانی ہے یہ چھٹے امام نے اب جب میں نیورالجی میں پڑھ رہا ہوں اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں بھی سٹوڈنٹ ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم لوگوں کو پہلی چیز پڑھا ہی آتی ہے تو مریضوں کی ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں کہ کچھ اس کا مرض ہے اس سے ریلیٹڈ باتیں پوچھتے ہیں چھوٹے بچے ابنورمل بچے جیسے ہی ہمارے پاس آتے ہیں چاہے وہ mental retardation ہو ٹھیک سے بڑھ نہیں پا رہے ہیں چلنا نہیں شروع کیا بولنا نہیں شروع کیا ماباب پریشان ہے تو جو پہلا سوال ہم لوگوں کا ہوتا یہ ہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے رویا تھا کی نہیں رویا تھا اور ماباب پہ سنتے سنتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانس پہلے پہلی بات ہی کہتے ہیں ہاں صاحب رویا تھا ہاں صاحب نہیں رویا تھا تو یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے scientific explanation ہے کہ جب بچہ cry کرتا ہے lungs جو ہوتے ہیں وہ collapse stage میں ہوتے ہیں یعنی جو ایک оргان ہے جو بچے کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے تک اپنی پوری normal دنیا کی باہری functioning تک نہیں mature ہوتا ہے وہ ہے lungs یا پھپڑے تو اسی لئے کبھی کبھی جو premature baby ہوتے ہیں special injection دیے جاتے ہیں lungs کو mature کرنے کے لئے گر ان کو premature deliver کرنا نہ ہوتا ہے تو پہلی چیز جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ cry کرتا ہے تو اس کے جو lungs ہوتے ہیں وہ trithیا سے gas جا کر کے اور lungs کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس کی normal functioning کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ lungs کی تندر اس کی کو بتاتے ہیں جیسا کہ مولا نے بتایا دوسرا یہ brain کی functioning کو بتاتے ہیں ابھی ابھی آپ کو اور اس میں لطفائے گا مولا آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ یہاں تک کی بات تو پھر بھی یہ common ہے جو ہم ملتا ایک جنرل انسان بھی سمجھ سکتا ہے لیکن چھٹے امام اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں جب یہ بچہ روتا ہے اور جو بچہ نہیں روتا ہے اس میں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں یعنی neurology بیماریاں ڈسکرائب کر دیئے مولا نے کہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچے بڑھتے نہیں ہیں ان کا ذہن develop نہیں ہوتا ہے ان کے چہرے کا shape صحیح نہیں ہوتا ہے اور سب سے بڑی ایک چیز لکھیں جو ہمیں medically بڑی اپیل کی اس نے کہ اور ان بچوں کے لار بہتی رہتی ہے کیونکہ ان کے آسو شروع میں نہیں نکل آتے نکل پاتے ہیں تو ان کے سلائیوہ یا ان کی لار بہتی رہتی ہے آج جب premature بچے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی medical science میں تو جو سب سے important parameters ہوتے ہیں parameters ہی ہی ہیں facial asymmetry ہوتی ہے face کی asymmetry ہوتی ہے excessive drooling ہوتی رہتی ہے بچہ لگاتا drool کرتا رہتا ہے مہ باپ اسی سے پریشان ہوتی ہے اور ہم لوگ بھی سیزن آبتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ drooling ہماری دماؤں سے کم ہو جائے یہ سلائیوہ کا فارمیشن کم ہوتا جائے ویسے ویسے اس کا برین پھر سے میچوڑ ہونا شروع ہو جائے ایک سلواز بریجے محمد آلہ تو آپ مطلب دیکھیں مولا کا اس وقت کا medical science کا تو میں کہا جب میں تین چیزوں میں بات دیا تھا اور دوسرا ایک اور بات بار بار اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ خوران is a book of sign as well as science repetition again لیکن book of sign as well as sign 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 مطلب نشانیا s-c-i-n-c science means ویژیان ایک سلواز بیجے محمد آلہ تو یہ تو ہو گئی science کی بات خوران نے science کی بات کی ہے میں نے جیسے جیسے تم علم کی ترقی حاصل کرتے جاؤگے اللہ کے نشانیوں کو پہچانتے جاؤگے علم حاصل کرتے جاؤگے اور تمہیں پتا ہوگا کہ اللہ نے کیا نشانیا کیا علم پوشیدہ کر رکھے ہیں دوسری طرف قرآن مجید میں science موجود ہے نشانیا موجود ہیں اسی لیے نبیوں کا ڈسکرپشن موجود یہ اتنے سارے نبیوں کا ڈسکرپشن ان کی ہسٹری تو ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں خران مجید لیکن یہ سارا ڈسکرپشن اس نبی کا واقعہ اس نبی کا واقعہ دیفرنٹ قوم ان کی جو قوم ہیں ان کا واقعہ دیفرنٹ باشاہوں کا واقعہ یہ سارے واقعات قرآن مجید میں کیوں اللہ بیان کر رہا ہے یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تم ان واقعات کو دیکھتے جانا اور جب ان سے ملتا جلتا واقعہ تمہارے قرآن مجید کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اہل بیعت کی صیرت میں یا میرے رسول کی سیرت میں کہیں نظر آئے تو اس سے فائدہ ہے صلوات بیجے محمد آلہ بہت بہت دو چیزیں دو رویے ایک شورٹ سا ذکر کیونکہ اس سے تھوڑا سا کچھ ریفرنس لینا ہے اس لیے جناب سالے جناب سالے نبی خدا اور آپ کی اوٹنی کا واقعہ کافی لوگ نے بزرگون سنا ہوگا بچوں لے تھوڑا انٹریسٹنگ ہے اس لئے اس لئے سپرین کر دیتا ہوں تو جناب سالے کے ساتھ یہ تھا کہ آپ کی خوم تھی اس کے بارے میں جناب سالے پہاڑ پوری خوم کو لیا اور لے کر اس میدان میں گئے اور جانے کے بعد لوگوں سے کہ میرا ساتھ چلو اور میں دیکھوں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تم خدا ہیں تو تم ان سے بات کر دکھاؤ تم بتاؤ تم ان سے کہو اپنی ریکویسٹ کرو اپنی باتیں کہو ہمیں یہ چاہیے ہماری مجھگوریاں ہیں ہماری پریشانیاں اور اس وقت کی پریشانی اس قوم کی جو لکھی ہو یہ تھی وہ water crisis جیسے آج کہ پانی کی چکے نام بتاؤ خدا کا پہلے کہا تم لوگ پکار اور اپنی فریاد کو انہوں نے پکارا کوئی جواب نہ آیا پھر جناب سالح نے پکارا زہر سی بات کوئی آواز نہیں آیا کرتے کرتے جب وہ اپنے سارے خدا کو آواز لگوا چکے تو انہوں نے آخری جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا ایک پہاڑ کی شکل میں تھا کہ اس سے کہیے یہ ضرور سن لے گا نبی اللہ نے پھر وہی بات کہی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تب بھی نہیں مانتے کہ آپ خدا ہے اور خالق ہے ہم تب مانیں گے جب آپ کوئی موجزہ دکھائیے کیا موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی موجزہ ایسا دکھا دیجئے یہ جو پہاڑ ہے جس کو خدا مانتے ہیں اگر اس کے پیچھے سے ایک اٹنی دعا کی بچوں کے لئے اٹریسٹنگ بھی ہے تو وہ اقرار کیا باقی سب نے انکار کر دیا یہ ہمیشہ سے صیرت رہی ہے صرف ساتھ لوگ تھے تو اس پہ حیرت نہ کریے کی نبی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے تو اس پہ حیرت اور دوسرے دن پھر وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری خوم اس دودھ سے پانی بڑھتی تھی تو یہ سسٹم بنا دیا گیا یہ سسٹم چلنے لگا قرآن میں آیتیں موجود ہیں اور آیت کا ریفرنس بھی ہے یہ سارے باقیات جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے ساتوہ سورہ اس میں ملے گا گیاروہ سورہ سورہ ہوت پندروہ سورہ سورہ ہجر چھبیسمہ سورہ اشورہ اور چھوانوہ سورہ اس میں سارے باقیات دیفرنٹ ریفرنس میں یہ جناب سالح کے اور ان کی اٹنی کے ریفرنس میں ہیں تو یہ اس کی کوئی نقصان نہیں پہنچانا یہ تمہاری فلاہ کے لئے دی گئی ہے تمہاری اس کے رسک کے لئے بھیجا گیا ہے اس کو اور تم اس سے بینیفٹ لو لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا لیکن خوم کا طریقہ یہی ہوتا اور یہاں پہ بھی جو تاریخ میں ملا وہ بڑی عجیب سی چیز ملی وہ چیز لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور اس نے کہا کہ نہیں اس کو خطل کر دو اور اس کو مار دو اوٹنی یہ سارا پانی نہیں پہنچ پہنچ اور اس طرح کی باتیں کر کے اس نے اس کا انکار کیا ایک اور بات یہاں پہ تھی وہ یہ کہ لوگوں نے پہ ایک منصوبہ بنایا ایک پوری ٹیم بن گئی اور اس ٹیم کا جو ہیڈ تھا وہ تھا خدار اس کا نام لکھا ہوا ہے خدار جس نے اس اوٹنی کو مارا یا اس کو ختل کیا تو خدار کو انہوں نے سب نے مل کے تیار کیا جس دن جناب سالح موجود نہیں تھے عبادت میں مشہول تھے تو یہ لوگ گئے اور اوٹنی کو لوگوں تک پہنچا ہے میسیج یہ پہنچا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے یعنی اب عذاب سے ڈر آیا پہلے رحمت دکھائی اب عذاب سے ڈر آیا کہا کہا تم پر عذاب آنے والا ہے اور تمہارے چہرے پہلے پیلے ہو جائیں گے پھر اگلے دن لال ہو جائیں حالے کیوں ہو گئے یہ فران میں اس کا ڈسکرپشن ہے کہ ایک تیز آواز آئی ایک تیز روشنی ہوئی جس میں سب کے سب جس پوزشن میں جہاں پہ بھی تھے وہ سب کے سب راکھ ہو گئے ایک صلوات دیجے محمد یہ پورا واقعہ ہے لیکن یہاں سے اس سائن کو جب ہم اپنے چیزوں سے ملاتے ہیں تو ہمیں دیکھے کیا ملتا ہے جناب اممار یاسر سے نقل ہے یہ واقعہ جناب اممار یاسر سے کہ ایک جنگ میں مولا کائنات تشریف فرماتے رسول اللہ تشریف فرماتے اور میں تھا اور تھوڑی دیر کے لیے مولا انسان کون تھا یعنی اسلام سے پہلے کا سب سے بدکار انسان کون تھا اور آنے والے زمانے میں سب سے بدکار انسان کون ہوگا تب جناب اممار یاسر کہتے ہیں یا نبی اللہ مجھے نہیں پتا تو رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ جان لو کہ وہ جو سب سے بدکار انسان تھا دور محمد وآل 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 تو یہ ہیں واضح نشانیاں جو قرآن مجید کے واقعات میں ملتی جائیں گی اور اس کے بعد ان واقعات کی نشانیوں کو ہم اپنے سے ملاتے چلے جائیں ایک اور نبی کا واقعہ ایک پانچ منٹ کے اندر اس کے آدم صاحب آپ کے جناب ابراہیم جناب ابراہیم قلیل اللہ ہے بچوں کے لئے جناب ابراہیم کے ریفرنس ہے جب آپ اسٹری میں پڑھتے ہیں تاریخ انبیاء بہت اچھی کتاب ہے اور اس میں نبیوں کے بڑے اچھے اچھے حالات ملتے ہیں بچوں کے پڑھنے کے لئے جناب ابراہیم کی دعوات ہوئی اور بیماریاں موت کا سبب بننے لگی دوسری پکولیریٹی جناب ابراہیم کی کی جناب ابراہیم کی دوسری پکولیریٹی یہ تھی کہ اس سے پہلے ایجنگ ڈسکرائب نہیں ہے یعنی لوگوں کے نہ بال سفید ہوتے تھے نہ داری کے بال سفید ہوتے تو چھڑے ایمام کا خوال یہ ہے کہ جناب ابراہیم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک محفل میں باپ بیٹے اور پوتے تینوں بیٹے ہوں اور تینوں کی شکل ایک ہو تو آپ ان کی شکل دیکھ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان میں بزرگ کون ہے اور بچہ کون نوجوان کون ہے تو جناب ابراہیم کے ساتھ جب یہ ہوا کہ آپ داری کے بار پہلی بار سفید ہوئے تو آپ نے شکر خدا کیا اور کہا اس سے مہرے اندر بزرگی آئی ایک سلوات امام ساتھ امام اور پانچویں امام کے اخوال ہیں جو نبیوں کے زندگی کے حالات کے بارے میں آپ نے ڈسکرائب کی ہیں تو جو سب سے پہلے نالائن یا چپل یا جوتے اس جہے جو ایک گلابی رنگ کے لباس میں آئیں گے اور داہینی طرف کھڑے ہوں گے اس کے بعد جناب ابراہیم ہوں گے جو ایک سفید رنگ کے لباس میں آئیں گے اور بھائیں جانب کھڑے ہوں گے اس کے بعد مولا اے کائنات ہوں گے وہ بھی ایک ویلوٹ کا ڈبل گاؤن مولا کے لئے لکھا ہوا ہے کہ ڈبل کوٹ ہوگا جو پہنے ہوں گے اور برابر میں رسول اسلام کے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد جناب اسمائل آئیں گے اور ابراہیم کے برابر میں کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ ایک آواز دی جائے گی جو شیعہ ہیں جتنے بھی مولا کے چاہنے والا ہیں جو حسینی ہے جو مولا کا چاہنے والا ہے جو حق پہ تھی جن کو جن کو جن جانا ہے جب ان کا کارو آ جائے گا اب یہ جنت میں انٹری کا ڈسکرپشن بتا رہے چھٹے مام اس طرح سے جنت میں انٹری ہوگی یہ پورا خافلہ جائے گا اس طرح سے جائے گا کون کون آگے لیٹ امام بارہ امام ہوں گے وہ ساتھ میں لے کر اس کارو کو چلیں گے اس وقت جنت سے ایک آواز آئے گی کہ کتنا بلند ہے خدا جس کی عظیم قلقت ہیں محمد اور ان کے جد ابراہیم اسماعیل ان کے بھائی علی ان کے بیٹے حسن حسین ان کا وہ بیٹا موسن جس کو بط میں شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد جناب زین العابدین جناب محمد باخر اسی طریقے سے بارہ امام کے نام نیے جائیں گے ایک سلوات دے جائیں محمد یہ جناب ابراہیم کے ڈسکرپشن میں پورا خصیدہ پڑھا جا رہا ہے اہل بیت کا پورا خصیدہ کہ جناب ابراہیم کے بارے میں ایک دو چیزیں اور بڑے انٹرسٹن سے واقعات ہیں جناب ابراہیم کو خلیل کہا گیا خلیل مانے اللہ کا دوست کیوں کہا گیا اس کی کئی روایتیں ہیں کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ عبادتیں بہت کرتے تھے جس عبادتوں کے عوض میں آپ کو خلیل بنائے گیا لیکن یہاں پر بھی چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ آپ کو خلیل کا لقب اس لئے دیا گیا جو عبادت آپ سب سے زیادہ انجام دیتے تھے وہ محمد وآل محمد پر سلوات کی عبادت تھی تو جناب ابراہیم کی شخصیت کے بارے دو تین چیزیں ایک تو آپ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے اور مہمان نواز بہت تھے ان کی خاصیت ہی تھی کہ لوگوں کو مہمان بناتے تھے کھانا کھلاتے تھے اور لوگوں کو بلا بلا کر کے لوگوں کو اپنے کون ہو اور کس کی اجازت سے آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں اس مکان کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں اس نے کہ اب نبی اللہ تمام باخیات ہیں آپ دیکھیں ایک باخیہ ملتا ہے جناب ابراہیم کے لیے کہ جناب ابراہیم سفر بیتے چھٹے امام کہتے کہ جب بھی تم کہیں باہر جاؤ اور باہر جانے کے بعد اپنے گھر آ رہے ہو تو اپنے بچوں کے لئے کوئی نہ کوئی توفہ ضرور لے جاؤ تھے کہ وہ کوئی توفہ نہیں لے سکے جب وہ کوئی توفہ نہیں لے سکے تو انہوں نے جو ریگستان کی ریت تھی اس کو ایک تھیلے میں بھر لیا اور ریگستان کی ریت کو تھیلے میں بھر کر کے اپنے گھر میں لاکر ایک سب رمی اللہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہ بے شک تو ہی خلیر ایک سلوات بے جمان مدال ہو تب جب ابراہیم اور جناب سارا کے لئے یہ ریت جو ہے وہ آٹے میں تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر جو فخر مریم فخر سارا ہو جو فخر ابراہیم ہو ان کے لئے اگر وہ کہہ دیں تو جنہ سے کیوں نہ آنار آجائے کبھی جنہ سے کیوں نہ کپڑے آجائیں سلوات بے جمان عزیزوں تو یہ سائنس ہے مطلب آپ ان تاریخوں کو پڑھتے جائیے اور ان تاریخوں کو جب آپ اپلائی کریے تو آپ دیکھیں کہ ہماری تاریخ ان سے کہاں کہاں ملتی ہے بس میں اپنے منزل کے خریب ہو گیا نبیوں کے واقعے میں جناب ایوب کا واقعہ ہے جناب ایوب کون ہیں جن کو خوران نے سب سے بڑا ثابر کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے صبر کا ذکر خیامت تک ہوتا رہے گا وجہ کیا بتائی آپ کے صبر کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کا مال لڑ گیا آپ کا محل لڑ گیا آپ کے ازباب لڑ گئے لیکن آپ نے صبر کیا آپ کی اولاد نہیں رہی لیکن آپ نے صبر کیا خود بیمار ہو گئے لیکن آپ نے صبر کیا مگر عزیزوں جناب ایوب کے لئے بھی ایک منزل ملتی جہاں پہ آپ نے صبر نہیں کیا یہ کون سی منزل تھی یہ وہ منزل تھی جب آپ کی ناموز پہ حر پہ عزیزوں یہ کون سی منزل تھی کہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ جناب یوسف کی بیٹی تھی اور کسی نے آپ کے سر سے ردہ نہیں چھینی خدا میں برداشت نہیں کر سکتا میں ہر مسئیبت پہ صبر گھر سکتا ہوں مگر ناموز پہ حرف آئے میں صبر نہیں کر سکتا جزا کم رب بکم وخیر جزا ہاں آزادار خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مضیب کربلا کے ہاں عزیزوں دس منٹ پہ یا پندرہ منٹ میں مسائب ضرور پڑھوں گا میرے ساتھ رہیے بس اب یہ آخری راتے ہیں یہ تو اللہ درجات بلند کرے نوابین عوض کا جنہوں نے ہمیں یہ اٹھارہ دن اور اپنے آخہ پہ رونے کے لئے دے دی ہے ورنہ پوری دنیا میں تو محرم چالیس میں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے ہاں عزیز وں یہ بڑی عظیم تاریخیں ہیں چالیس میں تک جو آپ پرسہ دیتے ہیں نا وہ پرسہ آپ دیتے ہیں کربلا کے شہیدوں کا پرسہ جناب زینب کو کربلا کے شہیدوں کا پرسہ جناب رباب کو کربلا کے شہیدوں کا پرسہ جناب جن پر گرم پانی پھیکا جاتا تھا جن پر پتھر برسائے جاتے تھے منادی ندا دیتا تھا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیا ہے جب دیار بدیار پھر آئی جا رہی ہے ارے یہ ان کا پرسہ ہے جن کی گودیاں اجڑ چکی تھی جزا کم رب کم خیر جزا خدا کوئی غم نہ دے امام غم مظلوم کربلا کے ہاں عزیزو یہ ان کا پرسہ ہے بھی اربعین میں کتنا بڑا مجمع کربلا میں آقا حسین پہ لیے رونے کے لئے پہنچا ارے یہ مجمع کس کا ماتم کرنے کے لئے پہچا ہے یہ غریب الودن کا ماتم کرنے کے لئے پہنچا تھا جس پر ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ سلام کر رہا تھا تو اس کے جواب سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا ارے دنیا بھر سے آج لوگ آتے ہیں اور اس سے اپنی اولادوں کو مانگتے ہیں جس کے چھ مہینے کا بچہ کربلا میں شہید کر دیا گیا اپنے اپنے بچوں کے لئے ترقی مانگتے ہیں جس کی چار برس کی بچی زندان میں رہ گئی جزا عزیز عزیز یہ کس کا پرسہ کبھی آپ سوچئے جب آپ امام حسین کے مہمان ہوتے ہیں تو وہ آپ کی وہاں مہمان نوازی کرتے ہیں اسی طرح سے در جنت پہ بھی وہ مہمان نوازی کر رہا ہوگا جس کے خیمے کو شام غریبہ میں جلا دیا گیا جس کے بچے اس طرح سے کربلا کی زمین پہ بکھر گئے جیسے تذبیر ٹوٹ جانے پہ تذبیر کے دانے بکھر جاتے جزا کم ربک خیر جزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مزدوم کربلا کے ہاں آزاداروں ہاں آزاداروں جناب ام رباب جناب ام رباب کا ذکر کروں مادر جناب اعلي ازغر یہ وہ بی بی ہے یہ وہ بی بی ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب گیارہ محرم کو یہ خافلہ چلا ہے جب یہ خافلہ گیارہ محرم کو چلتا تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے آگھر کہ یہ بیان کیا کہ گیارہ محرم کو جب بے کجابہ اوٹوں پہ ان کو بٹھایا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بی بیاں موجود نہیں تھی اور بی بیاں اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں تک چلی گئی تھی ایک مرتبہ میں گیا اور ایک ایک بی بی کو آواز دینی شروع کی میں نے دیکھا ماں امی لیلہ علی امبر کے لاشے پہ بیٹ کر رہی تھی اور میں نے دیکھا جناب امی فروا جناب خاسم کے لاشے پہ کہہ رہی تھی خاسم جب تم خیمے سے گئے تھے تو تمہارے جسم پر ٹاپوں کے نشان تو نہ دے اور وہ پر میں نے دیکھا دو بی بیا ایسی تھی جو کسی طرح سے کربلا سے جانے کو تیار نہ تھی ارے ایک جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے کے پائی تھی کھڑی ہوئی تھی ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتی تھی کہتی تھی مدینہ کا رخ کر کہتی تھی امہ امہ اپنے کہا تھا کہ ارے میرے حسین سے جب آخری بار رخصت ہو نا تو میرے حسین کا بوسا لے لینا ارے لیکن میرے بھائی حسین کے جسم پہ ایک انگوش تری کے برابر بھی جگہ بنا زخم کے نہیں ہے جا زینب بوسا لے جزا بس تھوڑی دیر میرے ساتھ رہی یہ آخری رات ہے یام ازا کی اور گریہ کر لیجئے بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دے لیجئے حسین یہ جناب زینب جناب زینب کے بازو کو تھاما جناب سید سجاد کہتے شمر تازیہ نہ لے کے آ رہا ہے پھوپی امہ کیوں کر یہاں سے جاؤں میری دو نشانیا ہے ایک میرا والی تھا جو تین دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا جس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا ایک میری گوج میں چھ ماں کا بچہ تھا جو اس کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا گیا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رباب کربلا میں رہ جائے یہی ان کی خبروں کی صاف صفائی کرتی رہے جو ظاہر آئیں گے ان کو خبروں کی نشان نہیں کرے گی ان کی میمانی کرے گی جناب سید سجاد بازو کو داما اما ابھی آپ کی نشان سکینہ ہے سکینہ کو لے کر چلیے ابھی آپ کو شام کو فا کی منزل احسر کرنی ہے جزا کم رب کم بخیر جزا حضی بس آخری چار پاس جملے سن لیجئے مجھے پورے واقعات نہیں پڑھنے جب یہ خافلہ آزاد ہو گیا آزاد کر دیا گیا اور ایک ایک مکان خالی کرایا گیا جناب زینب بھی خواہش تھی کہ ہم اپنے بچوں پہ اپنے بھائیوں پہ ماتم کر لیں اور اس کے بعد جب آزاد تیس خواہش کی تھی جناب زینب نے ایک تو یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں اپنے بھائیہ کا ماتم کر لیں دوسرا یہ کہا تھا کہ جو سر ہیں شہیدوں کے وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں تیسرا جو اسباب ہمارا لوٹا گیا تھا وہ ہمیں واپس کر دیا جائے پورے واقعات نہیں پڑھ لیں آزیز اس وقت اس مکان میں کورہ مجھ گیا جب دو چھوٹی چھوٹی بالی آئی رباب نے بالی وں کو دیکھا ایک مرتبہ بالی کو سینے سے لگایا زندان کی طرف چلی ارے سکینہ تمہاری رباب کہتی ہے بیٹا تم نے کربلا میں نہ چھوڑا تھا ارے شام میں سکینہ کی خبر پہ چھوڑ دو رباب سکینہ کی خبر کی بجابری کرے گی اپنی کی اچھی کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے گی واہ سکینہ واہ بدلوبہ انہ لیلہ بہی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ علم اور تین مرتبہ سورہ خلو اللہ پڑھ کے مرہوم مرتضی حسین اپنے علی جعفر صاحب کی روک و بخش مرتبہ